لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتکا الى الحیاء نرات اصلاف سے ثابت نہیں ہیں اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدت ہو جائیں گی سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں انفرادی عبادت ہونی چاہیے نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلت القدر کی رات میں جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت دوسری میں یہ صورت یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں یہ بدت ہے ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تلاوت کریں دعائیں مانگیں اور تحجد کی نماز پڑھیں جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے مسجد میں شور شرابہ کرنا لیلت القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا پھر لیلت القدر کی رات پہ پوری پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں بیان بھی ہونے چاہیے مختصر آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے دوسری بات یہ کہ اتنی کسرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے نین سے حالت خراب ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشات کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہیں اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلت القدر میں یہ دعا مانگو اے اللہ تو سراپا معافی ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اس سے پتا چلتا ہے کہ لیلت القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے معافی مانگنی ہے ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پر مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا آہد کر رہے ہو آپ نے کسی کا دل دکھایا کسی کو ٹینشن دی اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا آپ آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن تو وہ کہہ گا پھر یہ تو معافی نہیں یہ تو معافی کے نام پر مزاک ہو گیا بھئی تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلت القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے تو اس رات میں آپ عبادت کریں اللہ سے دعا مانگیں اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہے ان سے ہم توبہ کرتے اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق اطافر بار گناہ کیا ہے نمازوں کا قضا کرنا داڑی کاٹنا خواتین کا بے پردگی کرنا اور سود لینا بہنوں کی وراثت نہ دینا اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں یہ سب ناجائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شریع عذر کے بغیر ہو ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے بلا وجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداوں کی تصویر دیواروں پر سجانا یہ فیشن ہمارے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پر وہ بھی اسلام میں حرام ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلت القدر میں توبہ کرنی ہے شراب سے زنا سے بدنظری سے والدین کی نافرمانی سے رشداری توڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لیلت القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گناہ زیادہ ملے گا اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے اور ان تمام جرائم سے نماز چھوڑنے کا گناہ سود کا گناہ وراست کھانے کا گناہ جو بھی ناب طول میں کمی کا گناہ آپ اگر کسی ادارے میں جوب کرتے ہیں آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے یہ بھی ایک جرم ہے اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے اگر کوئی قرائدار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پر استعمال نہیں کرتا یہ بھی امانت میں خیانت ہے اور اگر مالک مکان قرائدار کو تنگ کرتا ہے یا قرائدار مالک مکان کو ٹائم پر قرائے نہیں دیتا یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں تو اخلاق کو اپنے درست کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے تین نشانی ہیں بات کرتا ہے جھڑ بولتا ہے امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے اور جب کسی سے بحث مباعثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے بات بات پہ گالیاں ذرا صحیح کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلت القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق اطاف فرمائے اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے